السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو دیئر سٹرونٹس آج ہم سٹارٹ کریں گے جیوگرافی کا فورتھ چپٹر تائیڈز ایگری کلچر ایگری کلچر ایک ایسا ورڈ ہے جو سب لوگوں نے سنا ہوگا ایگری کلچر جو ہم کھیتی باری کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ایگری کلچر تو یہ لیسن ہے یہ سٹارٹ ہوتا ہے تین بچے ہیں گرپیت مدو اینڈ تینہ یہ چار رہے ہیں تو گاؤں سے ایک چار رہے ہیں تو وہاں یہ فارمر کو دیکھتے ہیں جو یہ فارمر ہے زمین تیار کر رہا ہے اور جو یہ فارمر ہے یہ ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ ویٹ اگا رہا ہے اور ابھی اس نے اس ویٹ میں منور لگایا ہے اور اس منور سے کیا ہوگا سوائل فٹائل ہوگی جب سوائل فٹائل ہوگی تو جو کروف ہے یہ اچھے سے اگے گا اور یہ ان بچوں کو کہتا ہے کہ جو ویٹ ہے اس سے جب یہ اگے گا ویٹ یہ تیار ہوگا تو میں اس کو منڈی میں بیجوں گا اور وہاں سے پیسے حاصل کروں گا اور جو یہ ویٹ ہے پھر فیکٹری جائے گا پھر وہاں پہ یہ برڈ بنیں گا اس کا اور بسکیٹ بنیں گے اس فلور سے پہلے ویٹ کو آٹا لیں گے اور پھر جا کے بسکیٹ بنیں گے یا بریڈ بنیں گے جو ویٹ ہے تو جو یہ ٹرانسفرمیشن ہے ایک پلانٹ جو ہے یہ فنشت فر جا کے فنشت گھڑ بنتا ہے اس میں ڈیفرنٹ اکانومک ایکٹویٹس انوالو ہوتی ہیں ایک ہے فریمری دوسرا ہے سیکنڈری اور تیسر ہے تیری تیری تو جو جو چپٹر ایڈز اگری کلچر تو پہلے میں پتہ ہونا چاہے جو ایڈی کلچر ہے جو ایڈی کلچر ہے دی ورڈ ایڈی کلچر is derived from ایڈی کلچر کا مطلب کیا ہے لینڈ کلٹیویشن سوائل کلٹیویشن تو ٹرانسفرمیشن جو ایک پلانٹ جو ہم اگاتے ہیں زمین میں تو پھر جا کے اس کو ہم پروسس کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو فنشت گھڑ بناتے ہیں پھر جا کے ہم اس کو ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو ہم نے کہا جو ایڈی ترانسفرمیشنل ہوتی ہے اس کو تین ٹیپس آف ایکٹریٹیز اس میں انوال ہوتے ہیں گوھوں ایک ایکٹریٹیز وسط اس پرائمری سیکنڈری اور پرامری ایکٹریٹیز اس میں آتے ہیں جسے کہ آپ ایکٹریٹیز ایکسٹریکشن اینڈ پرڈکشن ریسورس نیجل ریسورس نکالنا نیجل ریسورس کو ملکت انکی مدد سے کچھ تیار کرنا اگری کلچر جو ہے یہ پریمری ایکٹویٹی میں آتا ہے فیشنگ جو ہے یہ پریمری ایکٹویٹیز میں آتا ہے یا گیترنگ جو ہے یہ بھی پریمری ایکٹویٹیز میں آتا ہے کوئی چیز جمع کرنا تو سیکنڈری ایکٹویٹیز میں کیا آتا ہے سیکنڈری ایکٹویٹیز کنسرن ہے پروسسنگ سے ملک پریمری میں جیسے کہ ہم اگری کلچر آتا ہے فیشنگ آتی ہے تو سیکنڈری میں کیا آتا ہے پروسسنگ آتی ہے پروسسنگ ہم دے سکتے ہیں مینفیکچرنگ اف سٹیل یا بیگنگ اپ بیٹ بیٹ کو تیار کرنا ویوینگ اپ کلوز کو تیار کرنا یہ ایکزامپل ہے سیکنڈری ایکٹریٹیز کے تو ہم نے کہا کوئی بھی چیز اگر پلانٹ ایک ہے اس کو ہم نے فنشپ بے بنانا ہے تو اس میں تری کائنڈز آف ایکٹریٹیز لگتی ہیں ایکانومک ایکٹریٹیز پریمری سیکنڈری اینڈ تیریٹریٹیز میں جو ہے جو تیریٹری ایکٹریٹیز سپورٹ کرتی ہے پریمری اینڈ سیکنڈری سیکنڈری ایکٹریٹیز کو جیسے کہ سرویس تو سرویس کی ایکزامپل کیا ہے ٹرنسپورٹ ہے ٹرائڈ ہے بینکنگ ہے انشورنس ہے ایڈمیٹائزنگ ہے یہ ایکزامپل ہے تیریٹری ایکٹریٹیز کی تو ہم نے یہ یاد رکھا کہ کوئی بھی چیز اگر کوئی ہمارے پاس کوئی روح چیز ہے اس کو ٹرنسپورٹ کرنے کے لیے انٹر فنشڈ گوڈز ہمیں تری کائنڈز آف ایکانومک ایکٹریٹیز اگر ہم اگری کلٹر کی بات کریں گے اگری کلٹر کیا ہے یہ پریمری ایکٹریٹی ہے یاد رکھنا اگری کلٹر کیا ہے یہ ایک پریمری ایکٹریٹی ہے اسپیشل ہندوستان میں تو اس میں کیا کیا جاتا ہے اس میں گروئنگ ملتیار کیا جاتا ہے کروپس کو فیوٹس کو ویجی ٹیابز کو فلاورز کو اور اس میں یہ بھی آتا ہے ریئرنگ ریئرنگ میری پالنا کن کو پالنا وائسٹار کو لائسٹار ڈیفرنٹ لوگ الگ الگ لائف سٹاک پالتے ہیں اگر ہم کشمیر کی بات کریں کشمیر میں گائے ہم رکھتے ہیں گھر میں یا بینس رکھتے ہیں یا شیپس رکھتے ہیں یا گوٹ رکھتے ہیں تو اس کو ہم کہیں گے لائف سٹاک پورے ورلڈ کی اگر بات کریں گے اندھے ورلڈ 50% 50% جو لوگ ہے وہ انوالو ہے کس سے اگری کلٹر سے تو موسٹلی ان کا جو لیولی ہڈ ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے چاہے ڈیریکٹلی یا انڈریکٹلی کس پہ اگری کلٹر پہ ہندوستان کی جو پاپلیشن ہے دو تھرڈ ہندوستان کی پاپلیشن ہے وہ ڈیریکٹلی اور انڈریکٹلی پاپلیشن سے لیٹے ہیں تو اب آپ کے دماغ میں آئے گا ڈیریکٹلی اور انڈریکٹلی اس کا مطلب کیا ہے کچھ ایسے ہیں جو ڈیریکٹلی یوٹیلائز کرتے ہیں لینڈ کو یا فارمنگ کرتے ہیں یا اور کیٹل ریئر کرتے ہیں تو وہ ڈیریکٹلی انوالو ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ڈیریکٹلی انوالو ہوتے ہیں بلکہ وہ مطلب وہ دوسرے طریقے سے وہ انڈریکٹلی لیٹ ہوتے ہیں اگر ہم کہیں گے ایک ڈرائیور ہے ٹرک ڈرائیور لیکن یہ ایگری کلٹر ڈیریکٹلی ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے تو یہ بھی ریلیٹ ہے کسے ایگری کلٹر سے لیکن یہ کیا ہے یہ انڈریکٹلی ہے تو ہم نے یاد رکھا کہ ایگری کلٹر پر ایملی ایکٹیوٹی ہے اور ہم ایگری کلٹر میں کیا کیا کرتے ہیں گروہ کرتے ہیں کراپس فروڈ سیجی ٹی ایوز فلاور ریئرنگ آف لائف سٹار ورلڈ میں فیٹی پرسن لوگ لیٹ ہے ایگری کلٹر سے انگیز ہے ایگری کلٹر ایکٹیوٹی سے ڈریکٹلی آر انٹریکٹلی ٹو 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 ٹرڈ آف اینڈیس پاپلیشن جو ہے یہ ڈیپینڈنٹ ہے ایگری کلٹر پر تو اگری کلٹر اگر ہم کر اگر ہم چاہیں گے کہ ہم ایگری کلٹر کریں گے تو اس کے لیے ہمیں کیا ضرور پڑھتا ہے پرسٹین فارموسٹ تینگیز دائٹ فیوریبل ٹوپو گروفی ٹوپو گروفی کا مطلب فیزیکل کنڈیشن جو ہوتی ہے سوائل کی منز کی کچھ ایسی سوائل ہوتی ہے جو رگڈ ہوتی ہے رگڈ جو ہارڈ ہوتی ہے اس کے لیے فٹائل سوائل کی ضرورت ہوتی ہے ترکی زمین کی ضرورت ہوتی ہے اور دوسرا ہے کلائمیٹ کلائمیٹ اگر ہارش ہوگا تو ہم ایگری کلٹر نہیں کر سکتے ہارش مطلب اگر بہت ہی زیادہ کرم ہے پانی نہیں ہے رین فال نہیں پڑتا ہے تو ہم ایگری کلٹر نہیں کر سکتے ہاں کر سکتے ویدی یوز آف ایڑیشن تو ایگری کلٹر ایکسپنس ہو سکتی ہے تو ٹوپو گرافی اور کلائمیٹ ہیں وائٹل وائٹل میں ضروری کس کے لیے ایگری کلٹر ایکٹویٹیز کے لیے جس زمین پہ ہم کراپس گرو کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ایرابل لینڈ جس زمین پہ ہم گرو کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ایرابل لینڈ تو جو آپ میب دیکھ سکتے ہو اس میں دکھایا ہے آپ کتاب کھول کے دیکھ سکتے ہو کہ کہاں کہاں پہ جہاں پہ کلٹر آپ کو دکھ رہا ہے تو یہ ورل کے وہ ریجنس ہے جہاں پہ کلائمیٹ فیوریبل ہوتا ہے جہاں پہ کلائمیٹی کنیشنس اچھے ہوتا ہیں جہاں پہ سوائل جو ہے فٹیلیٹی لیول سوائل کی اچھی ہے تو یہاں پہ آسانی سے ورلڈ میں ایگری کلٹر کیا جاتا ہے جیسے کہ اگر ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے ورل میپ دیکھیں گے تو یہاں پہ ایشیا کی بات کریں گے ایشیا کی یا جو ساؤت امریکہ نارت امریکہ یا افریقہ یا یورپ یا آسٹریلیا جو ہم دیکھتے ہیں تو یہاں یہاں کیا ہے یہاں پہ ایگری کلٹر ہوتا ہے ورل میں آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہے جو اس میں ایگری کلٹر سری کلٹر پسی کلٹر ویٹی کلٹر ہٹی کلٹر ایگری کلٹر کی ڈیفنیشن کیا ہے ڈیس سائنس این آٹ آف کلٹیویشن ملک پتہ ہونا چاہے کہ ہمیں کیسے کلٹیویٹ کرنا ہے آن سوائل اس کو ایگری کلٹر کہتے ہیں ریزنگ کراپس کراپس کو تیار کرنا اینڈ ریرنگ لائف سٹاک اور جو لائف سٹاک ہے ان کو پالنا اس کو فارمنگ پہ کہتے ہیں سری کلٹر کیا ہے جیسے کہ ہم سلک ورمز کو تیار کرتے ہیں سلک اپٹین کرتے ہیں ان سے تو اس کو کہتے ہیں سری کلٹر یہ بھی ایک سپلیمنٹ سپلیمنٹ بولتے ہیں کہ ایک تو مین انکم دوسرا جو سر پلس انکم جو ہے سپلیمنٹ انکم وہ فارمر کی بن سکتی ہیں اگر وہ سری کلٹر سے سری کلٹر کریں گھر میں پسی کلٹر پسی کلٹر میں اگر ہمارے پاس شیف فارمو جو ہمارے پاس فارمو لگ رہا ہوتے ہیں ان وہاں پہ ہم فش وغیرہ ریئر کر سکتے ہیں اس کو کہیں گے ہم پسی کلٹر ویٹی کلٹر میں اگر ہم کلٹیویشن آف گریپس اور ہورٹی کلٹر میں جہاں پہ ہم فروٹس لگاتے ہیں جہاں پہ ہم ویچی ٹیبلس جہاں پہ ہم مارکٹ کے لئے تیار کریں جب ہم مارکٹ کے لئے تیار کریں اس کو کہتے ہیں کمرشل کمرشل فارمنگ تو ہورٹیکلٹر کا مطلب ہو یہ ہے جب ہم ویچی ٹیبلس گرو کریں جب ہم فلاورز گرو کریں جب ہم پروٹس گرو کریں تو فلاورز کو الگ پھر ہوتا ہے فلوری کلٹر فلاورز جیسے کہ اگر ہم فلاور کو تیار کریں صرف فلاور ہی فلاور گرو کریں اس کو کہتے ہیں فلوری کلٹر ہارٹیکلٹر ریلیٹڈ ہے میننی ایک ہے فروٹس ہے اور دوسرا ہے ویچی ٹیبلس ہے تو ہم نے آج فورٹھ چپٹر سٹارٹ کیا ہے ہاں کی جیوگرافی کا ایک ہے ایگری کلٹر آپ نے دیکھا ایگری کلٹر ایک درائیور ہے دو لیٹن ورڈز ہے ایک ہے ایگری اور دوسرا ہے کلچر لا یا کلچر تیٹ منس سوائل کلٹیویشن اور لین کلٹیویشن اور فیلڈ کلٹیویشن تو ہم نے دیکھا کہ اگر ہم کوئی راک راہ میٹل ہمارے پاس ہے یا کوئی راک چیز ہے تو اس کو ٹرانسفر کرنے کے لئے ہم نے تین ایکٹریٹیز ضرور پڑتی ہے اور ہم نے یہ پڑھا کہ جو ایگری کلٹر ہے یہ پریمری ایکٹویٹی میں آتا ہے اور بہت اللی جو دنیا کے لوگ ہیں یہ ریلیٹ ہے کس ہے یہ ڈیپینڈنٹ ہے کس پہ ایگری کلٹر پہ تو اس کے بعد جو ہم بڑھیں گے فارم سسٹم انشاءاللہ وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں بڑھیں گے تل دن اللہ حافظ